ایرانی اے سی نہ تو کوئی کمپریسر ہوتا ہے اور نہ ہی اے سی جتنی بجلی لیتا ہے یہ کمپیرزن کرے گا قوالیٹی وائز اے سی کی اس کے اندر ون ففٹی وارٹس کے دو بلورز لگے ہوئی ہیں کیا جو ہمارے عام روٹین میں کولر ہیں یہ اتنی ہی بجلی گنزیوم کرے گا یا اس سے کم کرے گا فرنٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا وہ انہوں نے ونڈو اے سی کی طرح ہی گرنز لگائی ہوئی ہیں تین انہوں نے فنکشن دیئے گئے ہیں تو یہ کس لیے یوز ہوں گے اس وقت جب اس کو ہائی سپیڈ پہ کیا ہے تو اس کی آواز میں اور تھو میں کافی فرق آگیا ہے اسلامی مناظرین پبلک ریجل کے سامنے ہوں آپ کا مذہبان فیضان چودری اس سے پہلے میں آپ کو ایرانی کولر تو دکھا چکا ہوں لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں ایرانی اے سی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کی لک جو ہے وہ ہے تو کولر جیسی لیکن میں اس کو اے سی کیوں بول رہا ہوں یہ ہی بتانے کے لیے میرے ساں مجود ہے یوسف بھئی ان سے بات کریں گے کہ اس کی سپیسیفکیشن کیا ہے اور کیوں یہ ہمارے اے سی کا مقابلہ کرے گا سلام علیکم سر یوسف بھئی ایرانی کولر اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ کیا تھا تو یہ ایرانی اے سی اب اس میں کیا نئی چیز ہے اندر جو ہے اس کو اے سی بھی بولا جاتا ہے اور کولر بھی بولا جاتا ہے تو اس کی شکل سیم ایز لائک جسے آپ ونڈوز ایسی پہلے دیکھتے تھے جنرل وغیرہ کی اس حساب سے اس ڈیزائن پہ بنایا گیا تو آپ سے اس سے پہلے جب آپ نے لاشٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی تو اس کے اندر جو آپ نے کولر دیکھا تھا وہ بسیکلی ڈک ٹائپ کولر تھا اور ہمارے یہاں پہ لوگ کافی زیادہ کسٹمرز جو تھے وہ کہتے تھے کہ جی کوئی ایسا کولر چاہیے جو آگے سے مرزی ہم رکھ سکیں تو یہ اس دفعہ جو یہ دونار کمپنی کا یہ لائے ہیں یہ بسیکلی شکل اس کی پروپرلی ایسی جیسی ہے لیکن یہ ہے روم ایئر کولر مطلب یہ اس کو یہ کمپیرزن کرے گا کوالٹی وائز ایسی کی سر ایسی جو ہوتا ہے ایسی بسیکلی اکلایدہ ٹیکنالوجی ہے کولر اکلایدہ ٹیکنالوجی ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایرانی کولرز چکے باڈی وائز اور اس کے اندر جو اس کے بلورز لگے ہوتے ہیں وہ ایسی کو کمپیرز تو کرتے ہیں لیکن جب حبس کا موسم آ جائے تو اس کے اندر پھر ان کی ورکنگ 50% رہ جاتی ہے یہ ایک امیجن کہہ جاتا ہے کہ جب ہم کولر لگاتے ہیں تو وہ ایکٹری سیٹی بہت زیادہ کنزیوم کرتا ہے تو کیا جو ہمارے عام روٹین میں کولر ہیں یہ اتنی ہی بجلی کنزیوم کرے گا یا اس سے کم کرے گا جو فیزان بھی اس کے اندر بسیکلی یہ جو آپ موڈل دیکھ رہے ہیں اس کے اندر دو بلورز ہیں یہ دبل بلورز کے ساتھ ہے اور اس کے اندر بسیکلی 300 وارٹس کنزمشن ہے الیکٹرک سٹی کی اس کے اندر 150 وارٹس کے دو بلورز لگے ہوئے ہیں 150 ملٹیپلائے بائی 2 جب آپ کرتے ہیں 300 وارٹس ہے جبکہ آپ ایک عام کولر سادہ کولر بھی جو لیتے ہیں جو ہمارے xyz کمپنیز کا آ رہا ہے وہ 200 250 300 وارٹس لے رہا ہے تو اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو وہ ایک فین یا ایک بلور کے ساتھ جو الیکٹرک سٹی کنزمشن کر رہا ہے وہ 250 سے 300 ہے اور یہ جبکہ دو بلورز کے ساتھ اس کا سان آپ کو کولیا یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک بلور ہو تو یہ کور کرتا ہے 150 سے 200 سکوئر فیٹ اگر یہ ہی دو بلورز اس کے اندر آ جائیں تو یہ دقریباً 300 سے 350 سکوئر فیٹ ایریا کور کرتا ہے جس کو آپ ڈبل کر سکتے ہیں روم کو جبکہ الیکٹرک سٹی کنزمشن دیکھیں تو یہ اتنی ہی لے رہا ہے جتنی عام آپ کا کور لیتا ہے فرنٹ پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑا وہ انہوں نے وینڈو ایسی کی طرح ہی گریلز لگائی ہوئی ہیں تو کیا یہ مووے بل بھی ہے جو اس کے اندر جو ہے نا فیضان بھی دو چیزیں ہیں ایک تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کے اندر ڈبل گریل ہے ایک باہر آپ گریلز دیکھ رہے ہیں جو کہ رائٹ اینڈ لیفٹ کرنے کے لیے ایک اس کے اندر گریل مجود ہے جو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ آٹومیٹک تو نہیں ہے لیکن مینوالی آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق جیدر اس کو رکھنا چاہیں وہاں رکھ سکتے ہیں اچھا اس میں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تین انہوں نے فنکشن دیئے گئے ہیں تو یہ کس لیے یوز ہوں گے یہ فیضان بھی اس کے اندر جو پہلا بٹن ہے سب سے پی اے پمپ کے لیے ہے اس کو آپ پمپ آن آف کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں دوسرا بٹن جو ہے اس کے اندر اس کے اندر جو موٹرز یوز کی گئی ہے اس کو آن آف کرنے کے لیے ہے دوسرا بٹن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی سپیڈز ہیں اگر آپ اس کوپر کی طرف رکھیں گے تو لو سپیڈ نیچے رکھیں گے تو ہائی سپیڈ چلے گی ناظرین کو تھوڑا سا چلا کے دکھا دیتے ہیں کہ آخرین کی جو سپیڈ ہے چلنے کے بعد وہ کتنی ہوتی ہے تو اب آپ کو لائیو اس کو چلا کے دکھاتے ہیں یہ اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ لہ سپیڈ کے اندر جو ہے اپنا ہے ورکنگ کر رہا ہے اب یہ ہائی سپیڈ کے اندر آیا لینہرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس وقت جب اس کو ہائی سپیڈ پر کیا ہے تو اس کی آواز و تھوڑھ میںwormے پڑھ یادیا ہے آپ کے گرھیل دوبپ کھنا ہے وہ بھی ہم میروی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس جانگے آپ ڈبن بھی کرلی کر سکتے ہیں یہ Grille زندوں میں یہ گرھیل جی ہیں وہ ان کو موو بیبل ہے آپ ان کو موو کر سکتے ہیں اور آپ اس وقت اس کی بلوڑ کی جو چلتے ہوئے تھرو ہے وہ دیکھ سیں میں اگر اس کو سلو سپیڈ پر کروں نا تو آپ دیکھیں گے کہ اندر سے اس کی سپیڈ جو ہے وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی اور ہوا کی جو تھرو ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اچھا یہ جو پمپ ہے یہ ہم نے تب ہی ہوئے کہنا ہے جب اس کے اندر پانی ہوگا جی فیضان بھی اس کے اندر دو چیزیں آپ کو بتاتا جاؤں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو میں ایک چیز اور ایڈ اپ کرتا چلوں سلو سپیڈ کے اندر اگر اس کے دونوں بلوڑ سہرے ہوں گے تو تقریبا یہ آپ کو اٹھارہ سو سی ایف ایم تک ایر تھرو دیتا ہے جو لوگ سی ایف ایم سمجھتے ہیں ان کو سمجھ ہوگی ایر تھرو کیا چیز ہوتی ہے جبکہ اگر آپ اس کے اندر آپ ہائی سپیڈ کے اندر چلے جاتے ہیں تو یہی کوولر آپ کو 2400 سی ایف ایم تک دیتا ہے جو کہ آپ کے بڑا ایریا کو ٹھنڈا کرنے کے لئے کام دیتا ہے یہ نورملی اگر عام ناظرین کو سمجھانے کے لئے بات کریں تو یہ کتنے بھائی کتنے کے کمرے کے لئے یہ بہتری ہی نہیں ہے سر اس کو آپ ویسے تو ہم لوگ اس کو اس طرح سے بولتے ہیں کہ 200 سے 300 سکویر فٹ ایریا تک آپ اس کو کور کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس طرح نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کو عام الفاغ میں 20 بائی 20 20 بائی 25 کے کمرے میں استعمال کر سکتے ہیں ایک ماسٹر بیڈ یہاں بڑے ایریے میں بھی اس کے اندر سے لوگ جو ہے وہ ایرانی کولر جو ہم نے پہلے کیا تھا اسی طرح سے ہے جی بالکل میں آپ کو اس کو دکھاتا ہوں اس کی جو سائیڈ ایریاز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا سائیڈ ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بلور لگے ہیں اس کے اندر ایک بلور یہ ہے ایک بلور اس کا دوسری سائیڈ پہ ہے اسی طرح ہی اس کا پمپ ہے اور واتر فلو کے لیے یہ پائپس جا رہے ہیں اس کے علاوہ یہ اس کا باقی سمان پڑا ہو ہے اس کے اندر اس کا فلوٹ وال سسٹم مجود ہے اس کے اندر اس کا دیڈ لک مجود ہے فلوٹ وال سسٹم اس کے ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ساتھ پانی کا کنیکٹ ہو جائے اور پھر جتنی دیر آپ یہ آٹومیٹکلی پانی لے گا اور آٹومیٹکلی پانی کو بند کر دے گا نہ آپ کو بھرنا پڑے گا بار بار نہ ہی اس طرح کی کوئی ٹینشنز ہے اسی طرح کا ایک بلور اس کی سیکنڈ سائیڈ پہ بھی لگا ہے جو کہ دوسرے بلور کو کنٹرول کر رہا ہے یہ اس کی انر سائیڈ ہے اور باقی آؤٹر سائیڈ آپ نے اس کی دیکھ لی ہے کولر میں ایک سب سے بڑا جو مسئلہ آتا ہے وہ ایک پانی لیکیج کا اور یہ جو اس کی خاص لگی ہوتی ہے یہ خراب ہونے کا آتا ہے تو اس حوالے سے اس کی کوالٹی کیسی ہے سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو ایرانی کولر ہے اس کے اندر جو ایرانی ہے وہ اسیز کے اندر بڑے ماسٹرز ہیں اور پوری میڈل ایسٹ کے اندر جو کولر چلتا ہے وہ ایران بیس چلتا ہے چاہے آپ سعودی عرب چلے جائیں چاہے دبائی چلے جائیں ان کی سب سے جو ایک اپنی ایک سمجھلنے جس کے اوپر ان کو ہما دعویٰ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی باڈی جو ہے وہ کم سے کم یہ گارنٹی دیتے ہیں پانچ سال آٹھ سال سے پہلے لیگ نہیں کر سکتی تو ہمارے جبکہ آپ لوکلی دیکھتے ہیں وہ جتنا مرضی اچھی گیج میں تیار ہو جائے اس کے اندر جو پہلا پرابلم ہے وہ پرابلم ہی آتا ہے لیکیج کا تو اس حوالے سے ہم اپنے کسٹمر کو ہنڈرڈ پرسن سیٹسفائیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو لوگ یوز کر رہے ہیں پچھلے دو تین سالوں میں ان لوگوں کو اس بات کا بہ خوبی پتا ہے کہ یہ لیک نہیں کرتا اسٹینڈ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پورٹیبل ہے اس کو آپ کہیں پہ بھی موو کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق لیکن آپ کے چینل کے توصل سے ہم اپنے کسٹمر کو یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے اندر فری آف کاؤس دیں گے ویسے اس کی کاؤس دو تھاؤزن روپیز ہے سالین جی جو ہماری ویڈیو دیکھ کے یوسوپ بھی سے یہ خریدنے آئے گا اس کو یہ سٹینڈ فری میں ملے گا اور آپ کو ساسا یہ بھی بتاتا اس سے پہلے آپ نے میری پورٹیبل ایسی کی ویڈیو دیکھیا ہے تو یہ پورٹیبل ایرانی کولر جو آپ کو ایسی کے مزے دے گا وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کیا یہ پوسیبل ہے کہ آنے والے ایک دیر ماہ تک یہ آپ کے پاس آویلیبل سوک میں ہوگا اصل میں نا تھوڑا سا ویدر ہمارے کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے سم ٹائم سیلز بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہیں ابھی تک جو سیچویشنل ہیں اس کے مطابق تو ہم لوگ اگلے دس دن کا بھی نہیں کہہ سکتے گرمی کے اندر بہت زیادہ تیزی سے شدت ہے اور جتنی شدت زیادہ ہوئی جاتی ہے اس طرح اس طرح سیلز جو ہیں وہ آٹومیٹکلی اب نورملی جنریٹ ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے جو ہے نا ابھی ہمارے پاس آپ کہہ سکتے ہیں کہ پندرہ بیس دن مینے کا سٹاک انشاءاللہ آویلیبل ہوگا یہ تھا ایرانی کولر پلس ایسی ایسی اس لیے کہ یہ آپ کو ایسی کے مقابلے جتنی تھندک دے گا تو آپ ایسی جتنے مزے اٹھا سکتے ہیں ایرانی کولر کے ٹوین ون جو ہے جو کہ کولر بھی ہے اور ایسی کے آپ کو ساتھ ساتھ فنکشن بھی دے گا اور آپ تھندک اتنی ہی محسوس کریں گے جتنی آپ ایسی والے کمرے میں کرتے ہیں مجھے دی جائزت اللہ حافظ